یا ربنا پھر حملنا یا ربنا یا ربنا تعلیم جو ہماری ہے کیا یہ ہے یا کم اور علم ہے ہمیں حضور صحیح علم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی تحصیل کے بارے میں فرمایا ہو رہا ہے وہ یہ دنیا کے علوم نہیں ہے بلکہ وہ علوم ہے جو فرائض علوم ہے جو شرائع کے علوم ہے ان کے لئے میں حضور صحیح علم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارک نے فرضیت کا حکم دیا ہوا ہے اور سفر کی حکم جو ہے وہ فرض علوم کے لئے بھی خواتین کے لئے نہیں ہے خاتون کے لئے فرائض کی علوم حاضر کرنے کے لئے بھی سفر نہیں ہے آپ کوئی ایسا کوئی حدیث نہیں بھی لگا کہ صحابیات کو حضور نے کسی مدرسے میں داخل فرمایا ہوگا کہ یہ فلا مدرسہ ہے اور آپ وہاں پر جائیں اور یہ کچھ دین حاصل کر لیں بلکہ وہاں پر ایک ہی مدرسہ تھا وہ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ آقے اور حضور کی بات سنتی اور پھر آپ نے پیوروں میں واپس سے دین آتی خاتون کے لئے ایک لڑکی کے لئے سب سے بہترین تعلیم اپنے گھر کی چاہدیواری کے اندر ان سے باہر جانا تبلیغ پہ جانا یا اس کے علاوہ کسی اور علم کی تحصید کے لئے باہر جانا میں نے کہا فرائض کی علم کی تحصید کے لئے بھی اجازت نہیں دی گئی سوائے تجھ جائے کہ آج کل کے دور میں جدید علم کو حاصل کرنے کے لئے اور دنیا کی علم پہ حاصل کرنے کے لئے کوئی سفر ہو اور وہ بھی کسی یورپین کنٹریز کا ہو آج کل تو دور یہ وہا ہے کہ اہدت میں خاتون اپنی گھر کی چاہدیواری سے مہر نکلتی ہے تو وہ فسادات میں واقع ہو جاتی ہے تو اسی لئے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ وہ ہوتیوں میں بیر صاحب ہوتیوں میں بھی اپنی بچی کو تعلیم اور پھر مزگار کے سکردے میں بسی بھی میرے بھول کو بیج دیکھ حضور سیدی آدم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اذواجی مطمارات میں سے حضرت خودت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرتی جوے بیرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک روایت میں حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور سیدی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارنات میں آز کی ہم چاہتے ہیں کہ کسرا کے خاندان والے کچھ لوگ ہمارے ساتھ روابط میں ہیں اور ہونے وہ بڑے تعلیمات ہیں خط و کتابت آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں ازواج متحراب کہ ہم کوئی خط و کتابت نے حضور سید آدم سسن نے منع فرمایا آپ کو خط و کتابت گنگی کی کوئی ضرورت نہیں نہیں آپ کو کیا ضرورت ہے تو حضور نے تو ہم کو خط و کتابت کی اجازت نہیں آئیت فرمائے بس حضور نے اگر تلابت مانے با اور احادیثی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اور شہیئے قلوم وہ بھی اپنی بھر پیچھا دیواری کے اندر اور اپنی زمحارم کے سامنے یہ ہماری احادیث اور ہماری پچھوٹی نے حقم ہے انیورسٹی اور کالیجز اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا نظام ہے اور آج دن کیا ہوتا ہے اور یہ جو علماء کرام زیادہ پردنے پر زور دیتے ہیں وہ اسی لئے زور نہیں دیتے کہ ان کا اپنی کوئی ذاتی بفاق وہ آشری کی خرابی کی طرف دیکھ رہے ہیں حضور فرمائے ان نساء حواہ الشیطان حضور فرمائے شیطان اگر کسی بندے کو پکڑنا چاہتے تو ان کے پاس ہم کسی کو پکڑنا چاہے تو رسی سے باندیں تو شیطان جو ہے وہ اگر کسی مرد کو پکڑنا چاہتے تو ان کے ہاتھ کیا ہے رسی خاتون اس کی رسی ہے اس کی وجہ سے بندے کو پکڑنے اور ہمیں یہاں تک شریعت بتاہ رہے ہیں مومنوں کو کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور خراتی کو کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اوپر نہ دیں گے مرد اور خانون آپس میں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اللہ اکبر یہاں تک بھی ہمیں حضور مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا کہ اللہ کی لعنہ تو اس عورت پر جو اپنی گھر سے نکل کے خوشبو لگاتی ہے اور غیروں تک ان کی جسم کے خوشبو جاتے ہیں یہاں تک منع فرمایا لیا ہے بلہذا پھر پیر صاحب ہوتے ہیں بھی اپنی بچی کو یورپ کنٹریز میں بیاجے اور وہاں پر وہ کام اور گوزگار کرے وہ وہ محول ہو ایک فسط ہوتا ہے فسط فسط ہوتا ہے فاسق مندہ ہوتا ہے ان کا فسط چھپا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فاسق محلن علل اعلان فسط کرنے والا پیر صاحب کے فالوور بہت ہوگی اوریڈی بہت ہوگی جب انہوں نے جائے گا کہ میری پیر صاحب نے اپنی ویڈیو کو یورپ بیچ دی کام کے لیے اور اس ماہول میں بیجا ہوا ہے تو مرید کہیں دے کہ میری پیر کی سنت ہے میں بھی ادا کرتا ہوں وہ بھی اسے فالو کرتے جائیں گے اسی لیے ایسی لوگ جو ظاہری طور پر ہونے میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے جو سوال کی پچھا ہوا ہے اسے لفظی پیر نہیں گینا چاہیے کیونکہ پیر ایسے ہو نہیں سکتا پیر اسے کہتے ہیں جو ظاہر اور باطن شریعت کے متعارہ کے پرامل پیراہ ہو اور ان کا ہر ہر قدم ان کے خاندان کے افراد جو بندر جتنے مرتبے پر ہو رہا ہوں ان کی خاندان کو اتنی ہی پروٹیکشن ضروری ہے میرے مستادہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہدبیت اعترار حضرت عمر رضی اللہ تعالیموں نے ارز کیا یا رسول اللہ تعالیم آپ کے ازواج متعارات گزر رہی ہے اور دوسری رہوں کے لیے بھی پردے کا حکم ہے آپ کے ازواج کے لیے بھی پردے کا حکم ہے لیکن یا رسول اللہ بھی خواہش یہ ہے کہ آپ کے ازواج متعارات اپنی چیرے پر بھی پردہ ڈالیں اور ایک بہت بڑا چادر ہون کا وہ چادر سمیل پر دسیبتے بھی جائیں آپ عمر کیا مسئلہ ہے اس میں ہجاب تو ہجاب ہے ہا یا رسول اللہ آپ اللہ کی محبوب ہے اور آپ کا قرآنہ وہ قرآنہ نہیں بلکہ آپ کا قرآنہ تو یہ ہے کہ اللہ قریب نے لیوتا حدیرہ کونتا کہیرہ قطب سے استعمال گیا ہوا ہے اور جب آپ کے اہل بیت اس طرح کی نباس پہنیں گے تو دوسرے لوگ جب دیکھیں گے دیکھیں تو حضور کے ازواج متعارات ہیں تو ان کی نگاہیں چھوٹی رہیں گی اور اگر یہ سوچیں کہ یہ آپ عورتوں جیسے ہیں تو پھر ان کی نگاہیں وہاں پر پڑھنے کا حد جارے تو بلہذا پیر صاحب ہے تو پیر صاحب کی اہل بیت وہ زیادہ پرٹیکشن کی ضرورت ہے اسے زیادہ حفاظت اور زیادہ پردین کی ضرورت ہے رہے گئے یہ سوال کہ موریدوں کو کیا کرنا جائیے تو ہم اس مندے کو اللہ کا محبوب تصور کرتے ہیں اس مندے کو اللہ کا دوست تصور کرتے ہیں کہ جو خود شریعتی بطا حرم پر ہو اور دوسروں کو شریعتی بطا حرم پر دیتا ہے لیکن اگر ان کی اپنی آمان یہ ہے تو پھر ان موریدوں کو ان سے پر اپنی وابسنگی اور دانوں کو اونی چاہیے اور کسی تیسے قابل پر میں اللہ کی محبوب شریعت بطا حرم پر عمل کرنے والے کسی ایسے شیخ تریفت سے وابسنگی ہونا چاہیے تاکہ انہیں بھی شریعت پر چلا ہے